اسلام علیکم کیا جا رہے دوستو امید ہے سب خیرے سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ اس لیے کہ کچھ لوگوں کی جو رفیوزر لگ جاتی ہے تو وہ کس طریقے سے اگین ویزا لے سکتے ہیں تو میں بتا دوں گائز جو لوگ اسے کونٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ میرے ڈسکرپشن میں جا کے میرا انسٹرگرام کا آئی ڈی میرا کالنگ نمبر میرا آفیس کا ڈرس وہاں سے دیکھ سکتے ہیں بات یہ ہے کہ میرے پاس ستنا ٹائم نہیں کہ میں ویڈیو ایڈٹ کر کے تو اس کو اپلوڈ کروں تو یہاں پہ سکرین پہ نمبر چلے پہلے سکرین پہ نمبر شو ہو رہا تھا ابھی آپ کو ڈسکرپشن میں جانا پڑے گا ڈسکرپشن میں جائیں گے میرا آفیس کا ڈرس بھی مل لے گا میرا کالنگ نمبر بھی مل لے گا میرا انسٹرگرام آئی ڈی بھی مل لے گا انسٹرگرام کے اوپر میں سب جتنی بھی انفرمیشن اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں دے دیتا ہوں تو آپ وہاں سے جا کے میرا انسٹرگرام آئی ڈی سمیر بلوگ 028 کے نام سے ہے وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہو اب میں بات کرنوں ایسے بھائی جن کی فریش پاسپورٹ پہ ویزا ریفیوزر لے گ چکی ہے شنین کی تو وہ اب کیسے اگین ویزا اپلائے کریں یا لے سکتے ہیں کن کنٹری میں ویزا اپلائے کرنا چاہیے دیکھیں دوستو شنین ویزا ریفیوز ہو گیا ہے تو اب آپ کو اپنے سرکمسٹانس چینج کرنے ہیں کیسے کرنے ہیں ٹریول ہسٹری بنا کرنے ہیں ٹریول ہسٹری بنانی ہے اگر تو آپ افورڈ کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس پیسہ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی جیب اجازت دے تو پھر آپ کو ٹریول ہسٹری بنانے چاہیے اچھے کنٹریز کی بنایا میں کچھ کنٹریز کا آج نام لے رہا ہوں ان کنٹریز کی آپ ٹریول کر لو اس کے بعد آپ نے اگین شنین ویزا اپلائے کرنا ہے لیکن یہ بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ کون سا کنٹری کی ویزا ریشو اچھی جہاں پہ آپ ویزا اپلائے کرو گے دیکھیں سب سے پہلے ویزا ریفیوز ہوا آپ نے اپلائے کرنا ہے کچھ کنٹریز میں سے ایک آرہا ہے ترکی ترکی کا ویزا اپلائے کر سکتے ہو ساؤت افریقہ کر سکتے ہو رشیہ کر سکتے ہو یوکرائن ہے ویزا اس کے علاوہ یہ ایجپٹ جوڈان ہو گیا یہ کنٹریز آپ کو ویزا دے دیں گے دیکھیں میں نے جتنے بھی کنٹریز کے نام لیے یہ سارے ویزا آپ کو فرش پاسپورٹ پر بھی دے سکتے ہیں اگر آپ بالکل ترتیب سے چلیں گے تو یوکرائن کا بھی ویزا ملے گا رشیہ کا ترکی ساؤت افریقہ ہر کنٹری ویزا دے گیا دیکھیں آپ کا ٹارگٹ یہ کنٹریز نہیں آپ کے جو ٹارگٹ ہیں وہ شہنجن ہے اس ویزا حاصل کرنے کے لیے یہ کنٹریز کی ہمیں ٹرامل اسٹری بنانی بڑھے گی دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس اپشن جو آتی ہے وہ سعودی عربیہ کی سعودی عربیہ بسیکلی ایک عمرہ ویزا یا پھر بزنس کٹیگری میں چلا جاتا ہے تو اٹلیسٹ آپ کے پاسپورٹ پر کچھ سٹمس لگی ہوں ویزا لگے ہوں دین آپ اپلائے کریں شہنجن کی طرف شہنجن میں کون سے کنٹریز شہنجن میں آپ نے تین چار کنٹریز کے جنے نام لوں گا انہی پہ آپ نے ٹارگٹ رکھنا ہے ان کنٹریز سے آپ نے ہٹنا نہیں دیکھیں ایک ہو گیا سپین اٹلی فرانس جرمنی نیدرلینڈز فرانس کو خیر ابھی اس لسٹ سے نکال دیں فرانس کا تھوڑا سا ایشو چال رہا فرانس اتنی آسانی سے بھی ویزا نہیں دے رہا سپین بھی کرنٹلی سیچوشن میں پاکستان سے تو ویزا دے رہا لیکن دبائی سے ویزا نہیں دے رہا تو آپ کا مین ٹارگٹ کون کون سے کنٹری ہے جرمنی ہے اس کے بعد اٹلی ہے یہ اس کے علاوہ نیدرلینڈز آئیے کنٹریز ویزا دیں گے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے کنٹریز کی طرف آپ کی توجہ ہونے چاہیے جو کہ ریسنٹلی ریزیوم ہوئے جو ریسنٹلی اوپن ہوئے ان کنٹریز میں فنلینڈ ہے آگے می بھی لیٹویا اوپن ہو جائے لیٹویا اوپن ہو جائے تو ان کنٹریز کو آپ نے خاص کر نظر میں رکھ رہا ہے جیسی کنٹریز اوپن ہو آپ نے پرپیر کر کے اپنے ڈوکومنٹس ہنگری اس میں لیٹویا بیسی میں جانا ہے مہاں پہ ہوگا انٹرویو آپ کو ویزا مل لے گا تو ویزا لینا کوئی اتنا کام نہیں آپ اگر میرے اوفیس آؤ مجھ سے ملو میں آپ کو پورا گائیڈ کر سکتا ہوں کس کنٹری میں اپلائے کرنا ہے کیسے کرنا ہے لوگ کہتے ہیں ہم نے ڈریکٹ جانا ڈریکٹ نہیں آپ جا سکتے ڈریکٹ جس بندے کا رفیوزر لگ گیا وہ اب مت سوچے کہ وہ ڈریکٹ جائے گا اس کو انڈریکٹ ہونا پڑے گا انڈریکٹ مطلب پہلے وہ ٹراول اسٹری بنانے پڑے گی اس کے بغیر مشکل ہو جائے گا ڈریکٹ بھی ویزا ملے ہیں لیکن اس کی ریشو کم ہوتی ہے تو اب ہر کسی کا جو ویزا سٹیٹس یا پھر یہاں پہ سرکمسٹرانس ہیں وہ چینج ہیں تو اپنے آپ کو کمپیر مت کرو کسی دوسرے بندے کے ساتھ ریالٹی میں جینا سیکھو جس طرح سے میں بتا رہا ہوں اس طرح سے چلے نہیں چلنا اگر ایک بار ڈریکٹ اپلائی کر کے دیکھ لیں اگر قسمت ہوئی ویزا لگ جائے گا نہ ہوئی رفیوزر لگ جائے گی رفیوزر لگوانے کے بعد دوبارہ ٹراول اسٹری کی طرف آنا تو گائز میرا کالنگ نمبر میرا انسٹرگرام آئی ڈی میرا آفیس کا ڈریس ڈسکرپشن میں مل لے گا آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہو نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا نئے ٹوپک پہ خیال لکھیں اپنا ڈیک کیئر اللہ حافظ